قرآن نے عربی کو جوڑا ہے لسان کے ساتھ لسان کے ساتھ تو آپ جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دو طریقوں سے انسانوں نے زبان حاصل کی ہے ایک تو وہ ہے کہ عمل سے کوئی چیز ہو رہا ہے اس سے ایک اسم آخذ کر لیا ہے دوسرا وہ جو اسم آخذ کر لیا تھا اب اس کے اسم کے اندر جو ہے کثرت الکلام جو ہے کثرت الکلام جو تھی اس کثرت الکلام نے مبالغہ آرائی کا انصر پیدا کیا وہ مبالغہ جو ہے وہ لغت کا سبب بنا اب لغت جو ہے دراصل وہ لسان کے اندر چاشنی پیدا کرتی ہے اب وہ جو عمل سے معخوض جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لسان وہ جو عمل سے معخوض ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لسان اور جب اسی لسان کے اندر اس کے اندر تقنیقی طور پہ اور بہت سے عوامر میں بہت سے عوامل میں جب اس کے اندر چینجنگ جاتی ہیں تو اس میں مبالغہ شامل ہوتا ہے جب مبالغہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ لغت کا انصر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ لغت ہے دراصل لغت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لسان کو بہترین انداز میں بیان کر سکیں لغت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لسان کو سب سے بہترین اور آسان انداز میں پیش کر سکے بیان کر سکے اس سے بڑا فرق جو ہے جو لغت اور لسان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ لغت جو ہے وہ رنگ نسل قوم گریمر ان کی قیدی ہوتی ہے لغت جو ہوتی ہے وہ رنگ نسل قوم علاقہ گریمر اس کی پابند ہوتی ہے اس کی قید ہوتی ہے آپ نے جو ہی علاقہ بدلا آپ نے اپنی قوم بدلی اب آپ کی لغت تبدیل ہو گئی ہے اب لغت کا وہاں پہ دم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حدود کی اندر زندہ رہتی ہے لیکن لسان جو ہے یہ رنگ نسل قوم گریمر علاقہ اس سے آزاد ہوتی ہے بیانڈ ہوتی ہے تمام تر چیزیں سے وہ کیوں بیانڈ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ لسان جو ہے وہ سفر کرتی ہے کونسپٹس اینڈ لیسنز کے اپنے گورے کے پاس جو یہ لفظ ہے لیسن وہ اس نے لسان کو اٹھایا ہے اور اس نے تبدیل بھی نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اس لفظ کو تبدیل کیا تو بات وہ رہے گی نہیں اب لیسن تو سبق تو ملتے ہیں پوری قوموں کو اپنی اپنی زبانوں میں لیکن وہ سبق ایک ہوتا ہے لیسن سبق بھی ٹرانسور کرنے کا ایک ذریعہ ہے جی اصل میں لسان جو ہے قرآن نے کیوں کہا ہے لسان ان عربی لسان ان عربی اب دو مقامات پر آپ کو پتا چلے گا کہ لسان کیوں کونسپٹس اور لیسنز کے اوپر جو ہے وہ لسان کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ سفر کرتی ہے لسان کونسپٹس اور لیسنز کے اوپر وہ اس لیے کہ قرآن کریم میں دو مقامات پر ہے لسان صدق و علیہ وہاں پہ آپ کو دو لفظ ملیں گے لسان کے ساتھ صدق و علیہ علیہ تو اس میں کیا ہے کہ لسان کے اندر جو سب سے پہلی چیز پائی جائے گی وہ صداقت اور سربلندی ہے صداقت ایک یونیورسل لاؤ ہے سربلندی ایک یونیورسل لاؤ ہے یہ کسی ایک قوم کی قیدی نہیں ہو سکتی سربلندی جو ہے وہ تمام انسانوں کا حق ہے صداقت جو ہے وہ تمام انسانوں کا حق ہے لسان کے ساتھ آپ کو یہ تعریف قرآن کے اندر ملے گی لسان کے لفظ کے ساتھ صدق و علیہ کہ اس کے اندر صداقت ہے اور علیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جب قرآن بات کرتا چلا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ صدق و علیہ کی بات کرتا ہے کہ لسان ان کو دی ہے جس کے اندر صدق و علیہ تو زبانیں جو ہیں لغات جو ہیں وہ لسان کی محتاج ہوتی ہیں لسان کسی لغت کی محتاج نہیں آپ ایک ایسی کتاب پر ایمان لائے ہیں میرا ایک ایسی کتاب پر ایمان ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنی گرامر خود پروڈیوس کر رہا ہے قرآن ہر لمحہ اپنی گرامر خود پروڈیوس کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اب دینے کی صلاحیت نہیں ہے قرآن دے چکا جو پہلوں کے دے چکا لیور کرنی کی صلاحیت ہاں ایسا نہیں ہے وہ جو ہم سے پہلے تھے جتنے بھی اور بڑے بڑے ماشاءاللہ جید علماء آج بھی موجود ہیں تو قرآن ہر انسان کو اس کی علمی سطح کے مطابق اس کی بھوک مٹاتا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے بھوک ہیں آپ کو علم کی کتنی بھوک ہے آپ کو کتنی غزہ درکار ہے قرآن آپ کو اتنا رزق دے دیتا ہے قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کے رزق اس کی مطلوبہ رزق کے مطابق اس کو علم دیتا ہے مطلب قرآن کو لسان سے سمجھنے کی ضرورت ہے جی قرآن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب قرآن کو یہ بات کہیں گے دیکھیں لسان کیا ہے لسان وہ بیسک کانسپٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک نظریہ قائم ہوتا ہے لسان جو ہے وہ ایک بیسک کانسپٹ ہوتا ہے جو اب مثال کے طور پر ایک لفظ جب عرب کسی ملک سے چلتا ہے مکہ سے یا مدینہ سے چلتا ہے تو وہ جب پاکستان پہنچتا ہے تو وہ بہت رول گول ہو چکا ہوتا ہے اور پھر جب یہاں کی ثقافت اس کا ویلکم کرتی ہے تو اس کا نام جو ہے وہ ثقافت اپنے مطابق رکھتی ہے اگر وہ اس کا نام ڈائیورٹ نہیں کرتے تو اس کے نظریہ کے اندر ڈائیورجن ضرور کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی ثقافت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تو اصل میں قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں لسان کی ضرورت ہے اور لسان یہ ہے کہ آپ ہر آیت کے اندر اس کے کانسپٹس اور لیسنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر کیا کانسپٹ ہے کیا لیسن ہے اس کے سیاق اور سباق کو دیکھنا پڑتا ہے لوگ زیادہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ جو قرآن کے اوپر جو بات کام کرنے والے لوگ ہیں آج جدید دور میں جو لوگ کام کر رہے ہیں قرآن کے اندر تو ان کو جو سوال سب سے پہلا درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہم نے سنی نہیں ہے یہ بات آپ سے پہلے کسی نے کی نہیں ہے تو یہاں پر ایک بات سن لیجئے جنہوں نے اپنی محدود زندگی کے اندر جتنا علم حاصل کرنا تھا اور جتنا ڈیلیور کرنا تھا انہوں نے کر دیا دراصل جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سنی نہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقہ علوم کو سننے کے بعد جدید علوم کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے جتنا کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے تو آج بھی موجود ہیں کرنے والے تو آج بھی موجود ہیں آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آپ سننے والے ہیں تو قرآن تو آج بھی بول رہا ہے وہ قومیں جو اس زندہ کتاب کی قدر کر رہی ہیں جو اس کو سن رہی ہیں اللہ ان کو زتین بخشا ہے قرآن دے گا ان کو تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قریب ترین مفہوم جو ہے تو وہ قریب ترین مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لسان کا وہ لسان کے اوپر بیس کرتے تھے اللہ علیہ وسلم